موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم دین فورٹینز کے اس سیشن میں ہمارا یہ تھرڈ اپیسوڈ رہے گا ریلیشنشپ بیلڈنگ اور یہ پہلا ٹاپک ہے اس سیریز کے اندر جس میں ہم کو تین لیسنز کرنے پڑے کیوں کہ ریلیشن بیلڈنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سوسائیٹی میں سروائیو ہونے کے لیے ہمارے سروائیول کے لیے آپس کے ریلیشنز رکھنے بہت امپورٹنٹ ہے آج کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریلیشنز خراب ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں ڈسکس کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ زندگی پر باتیں نہیں کرتے پھر مردے کو جا کے کہتے ہیں کہا سنا ماف کر دو اب تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ ماف کرے تو ہم نے دس رولز بتائیتی اور بہت سارے رولز ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال دس امپورٹنٹ رولز جو ہمارے زندگیوں میں کافی تبدیلی لاسکتے ہیں آج نوہ اور دسوہ رول کے اوپر ہم انشاءاللہ باتچیت کریں گے سب سے پہلے گیبت نہ کریں What is گیبت دیکھئے گیبت کا مطلب ہے کہ کسی کی برائی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو جو برائی اس میں موجود ہے آپ نے کسی دوست کو سیگریٹ پیتے ہوئے دیکھا آپ اس کو بولیں کہ سیگریٹ مت بھی اچھی بات نہیں ہے فیفرے خراب ہو جائے گے حرام ہے تو آپ کو سواب ملے گا لیکن آپ نے دوسروں کو جا کر بولنا شروع کر دیا ہے وہ لڑکا ہے نا وہ سیگریٹ پیتا ہے سکول میں سب بچوں کو معلوم پڑ گیا کلاسز میں معلوم پڑ گیا محلے میں معلوم پڑ گیا فیملی میں معلوم پڑ گیا اس کے لیے بڑی زلط کی بات ہوگی حالانکہ وہ بیچارہ سیگریٹ چھونے کی خواہش رکھتا ہے لیکن اب بدنام ہو گیا کہ سیگریٹ نہیں چھوڑ سکتا ہے آج چھوڑ بھی دے گا لیکن کون مانے گا لوگ کہیں گے یہ تو سیگریٹ پیتا ہے اس لیے گیبت نہیں کرنی چاہیے بلکہ سامنے والے کو کسی بھی برائی میں اگر وہ مبتلا ہے تو اسے اس برائی میں سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ اس کی برائی کو اچھا دی جائے آپ دیکھو اللہ نے قرآن میں کتنے قسم کے کھلاک حرام کیے ہیں ہے کہ نہیں مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ کھنزیر کا گوش حرام ہے تو ہم مسلمان ہیں ہم اگر لنڈن یورپ میں بھی جاتے ہیں تو پوک نو پوک نہیں کھائیں گے حلال ہم پوچھتے ہیں نا ہم زبیعہ کیا ہوا کھاتے ہیں ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں حلال ہے تو ہم حلال کا کھانا پی نہ پسند کرتے ہیں اور بہت احتیاط کرتے ہیں شراب بھی نہیں پیتے ہیں ہمارے بچے یورپ امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں تو شراب بھی نہیں پیتے ہیں البتہ ایک کا دو جن پی لیتا ہوگا باقی اقصریت شراب سے دور پوک سے دور اس کے ساتھ انسلوٹڈ فوڈ جھٹکے کے مطن سے دور یہ ساری چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں لیکن وہی بچے ہم وہی بچے انسان کا گوش کھاتے ہیں اور بڑے لطف کے ساتھ کیسے؟ دیکھیں کھنجر کا گوش حرام ہے ہم نہیں ہاتھ لگاتے ہیں الکول حرام ہے ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں نون زبیہ حرام ہے ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں لیکن انسان کا گوش بھی حرام ہے اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ گیبت کرنا گویا کسی مرے ہوئے بھائی کا گوش کھانا کسی مرے ہوئے بھائی کا گوش کھانا اتنا برا ہے گیبت اللہ نے گیبت کو اتنا برا کہا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوش ہم تو زبا کر کے جانور کھاتے ہیں نا مردال جانور کو ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن انسان مرا ہوا اس کا گوشت کھا کتنی گندی بات ہے اللہ نے اس کے ساتھ کمپیر کیا لیکن ہم الکول نہیں لیتے پوک نہیں کھاتے ہیں نون زبیہ کھانا نہیں کھاتے ہیں لیکن انسان کا گوشت بڑے مزے سے کھاتے ہیں بڑے لطف سے کھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بڑے شوق سے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ ہم پہلے توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں وہ گناہ کرتے ہیں دوسری گناہوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ پہلے کرتے ہیں اور توبہ بعد میں کرتے ہیں اس میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے استغفر اللہ وہ سیگریٹ پیتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ لڑکی ہے اس کا بائی فرینڈ ہے یعنی پہلے توبہ کر لیتے ہوں گویا کہ پہلے توبہ کرنے سے آپ کو اجازت مل گئی گناہ کرنے کی گیبت گیبت رہتی ہے اپنے توبہ کر کے بھی اگر گیبت کی تو بھی گیبت ہے اتنا ہی گناہ ہے کیونکہ گیبت کی آپ اس کے گنے گار ہوئے آپ کو اس سے معاف کروانا پڑے گا تو گیبت کی وجہ سے رشتے خراب ہوتا ہے پتہ ہے گیا مثال کے طور پر ایک بہو آتی ہے سسورال سے اپنے مہ کے آتی ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے تو جانتے ہو ساری سہیلیاں کزینز بھابیاں فلانی ڈھم کی کھالا آئے کھالا کے بچے چاچا کے بچے سب اس کو مل جاتے ہیں سب لڑکیاں بیٹھ کے ہیں اچھا یہ بتاؤ آپا آپ کی سانس کیسی ہے بیچاری سانس ایک ایسا کیریکٹر ہے مسلم سوسائیٹی میں انڈین پاکستانی سب کانٹینن کے سوسائیٹی میں سانس ایسی کیریکٹر ہے بیچاری کہ سب سے زیادہ گیبت اسی کی ہوتی ہے حالانکہ وہی سانس ذمہ دار ہے کہ اس لڑکی کی شادی اسی نے کروائی اس نے پسند کیا سسور تھوڑی پسند کرتا ہے بہو کو پسند پان کرتا ہے سانس اپروو کرتی ہے کہ میرا بیٹا اس سے شادی کرے گا یہ ہماری بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں لے کر آتی ہے سانس رائٹ اور رونگ گھر کس کا ہے گھر بیٹے کا نہیں ہے گھر بیٹے کے باپ کا ہے سانس جس کی گیبت ہوتی ہے سب سے زیادہ اس کے شوہر کا گھر ہے تمہارا شوہر تو ابھی کمائے گا پندرہ بیٹا لگے گا گھر خریدنے میں ان کے گھر میں رہتے ہو وہ اپنا بیٹا آپ کے حوالے کرتی ہے تم کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں لاتی ہے اپنا بیڈروم کھالی کر کے خود ہال میں شفٹ ہو جاتی ہے اپنا بیڈروم اپنی بہو کو دے دیتی ہے اتنا ہونے کے بعد بھی بیچارے سب سے زیادہ گیبت کا شکار سانس ہوتی ہے ہمارے سوسائیٹی میں ساسوں کا یہ حال ہے اسے کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک لڑکی جب آتی ہے مہکے اور ساس کی گیبت کرتی ہے میری ساس تو ویسی ہے ویسی ہے لیٹ اٹھتی ہے اپنے شوہر کو ڈاٹتی ہے اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں ساسورال کی ساری کی ساری باتیں کچھ بہنیں ساری کی ساری باتیں لاکر اپنے مہکے میں کرتی ہے اور یہ ہے یہ گیبت دیکھو کتنا نقصان کرتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے بات پھیلتی ہے اور پھیلتے پھیلتے ساس کے کان میں کبھی نہ کبھی چلی جاتی ہے کہ تمہاری بہو تمہارے گھر کی ساری باتیں گیبتیں اپنے مہکے میں کرتی ہے کوئی روکتا بھی نہیں ہے ہوتا کیا ہے اب اس کے دل میں اپنے بہو کی عزت ختم ہوگی اب now she is not interested اب ٹھیک ہے ساس بہو ہے ٹھیک ہے کچھ ہوگا انتظام تو الگ چلے جاؤ دل کے اندر تیراد ہو گئی دل پھٹ گئے اور ایک بار ہڈی اگر فریکچر ہو جاتی ہے تو پلاسٹر ہو جاتا ہے لیکن دل اگر فریکچر ہو گیا تو بہت مشکل سے ریپیر ہوتا ہے اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے زندگی پر آدمی کے دل میں رہ جاتا ہے اس لئے اللہ نے گیبت کو بہت برا کہا ہے کہ گیبت کے وجہ سے برسوں کے ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں یہ سمجھتے نہیں مسلمانوں کے محلے میں گیبت اتنی عام ہے گھروں میں گیبت سب جگہ بھی گیبت اور کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ کوئی روکتا نہیں ہے پتہ ہے ہمارے بچے الکوہل کیوں نہیں پیتے ہیں کھنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے ہیں اس لئے کہ روکنے والے ہیں ہر خدوے میں مولانا کہتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے ہم مان جاتے ہیں ہم بڑے ہوتے ہیں لکری لے کر اس کو دورا کے بار بھیگ جے گا یہ ماحول بنا ہوا ہے یہ مائنسیٹ بنا ہوا ہے کہ یہ خراب گندگی ہے اس گندگی کو ہم پہلے سے بچپن سے دور رکھتے ہیں اور گھروں میں بھی ہمارے کھنزیر کا گوشت کوئی نہیں کھاتا الکوہل کوئی نہیں پیتا نون زبیہا کوئی نہیں کھاتا تو ایک بڑا اچھا سا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے پورے سماج کے اندر یہ ماحول ہے اس لئے ہم کو ہمارے بچوں کو کھنزیر کا گوشت الکوہل کھانے سے رک جانے میں کوئی زیادہ دکت نہیں ہوتی لیکن گیبت کا ایسا نہیں ہے ہر گھر میں گیبت چلتی ہے نمازی لوگ گیبت کرتے ہیں ہجابی لوگ گیبت کرتے ہیں تحجد گزار لوگ گیبت کرتے ہیں پیسے والے گریب گیبت کرتے ہیں ساس بہو کی بہو ساس کی گیبت کرتے ہیں بھائی بھابی کی گیبتیں ہوتی ہیں تمام لوگوں کی گیبتیں ہوتی رہتی ہیں سوسائیٹی میں ایسا لگتا ہے سوسائیٹی پوری نیگن ہو جاتی ہے کہ ان کے محلے میں ان کے ماحول میں بس گیبت ہی گیبت ہے کمپلین 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 شکایت 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 تو گیبت کوئی روکتا نہیں ہے بس خطبوں میں ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں خالی گیبت حرام ہے گیبت حرام ہے انسان کا گوشت کھانے کے برابر ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں لیکن لوگ روکتے نہیں ہیں جب آپ موجود ہیں اگر کسی کی گیبت ہو رہی ہے تو کیا آپ اسے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں آپ اسے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے کہ ایک وہن نکاح کر کے کچھ دنوں کے بعد اپنے مہکے آئی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہے اپنی چاچا مامو خالا کے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتے ہو رہی ہا ہا ہی ہی اچھا یہ پتا ساسورال کیسا ہے سانس کیسی ہے یعنی سانس کا گریڈنگ شروع ہو جاتا ہے سب سے زیادہ میریٹ سیٹیفیکٹ اور گریڈنگ سانس کا ہوتا ہے بیچاری کا اب اس نے شروع کر دیا بولنا آرے وہ میری سانس کبھی کبھی میرا سسور کو ڈھاٹتی ہے پتا ہے کہ ہاں کر کسا بسنے لگے پھر اس نے کہا وہ میری بھاوی ہے نا وہ بھی دیکھ کر ایسی ہو گئی وہ بھی ڈھاٹتی ہے وہ تو چلی گئی اپنے مہکے جھگڑا کر کے پتا ہے بیک ریپلائی دیتی ہے اب سانس کی گیبت کی اپنی بھابی کی بھی گیبت کی یعنی اپنے جیٹ کی بیوی کی بھی گیبت کی اس وقت محفل سے تھوڑے دور ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھتی تھی شاید نانی تھی یا دادی تھی وہ کھڑی ہو گئے اے رک جاؤ سب لوگ خاموش ہو جاؤ انہیں ایک کڑا کے دار آواز سے سب کو روک دیا کیوں گیبت کر رہے ہو دو عورتوں کی جو یہاں موجود نہیں ہے تمہیں اور کوئی ٹاپک نہیں ملتا ایسی بات کرے گی بیٹا کل کے اٹھ کے تیرے سب سرال میں پتا چلا کہ تیرے عزت ختم ہو جائے گی پھر اس نے سمجھایا کہ دیکھ بیٹا تیرا شوہر کیسا ہے دادی ماں میرا شوہر بہت اچھا ہے بہت ہی ویل مینرڈ بہت ہی ڈیسنٹ ہے اچھا بیٹا یہ بتا کہ وہ ڈیسنٹ کیسے بنا کیا سکول میں جا کے بنا کالج میں جا کے بنا کہ نہیں نہیں اس کی ماں کی تعلیم ہے اس کی ماں کی تعلیم ہے یعنی تیری سانس کی تعلیم ہے تیری سانس نے بچپن سے تیرے شوہر کا کام کیا تیرے شوہر کو ٹریننگ دی اتنا اچھا بنایا کہ تیرے باپ نے تیری ماں نے اور تو نے بھی اس کو اپنا خوابین پسند کیا اب ایسی عورت جو اس گوڈ مینرز کے ذمہ دار ہے اس عورت کے تو گیبت کرے گی تو اللہ کتنا ناراض ہو جائے گا اس عورت نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا تو وہ لڑکی سمجھ گئی کہ نا یہ تو گیبت ہے توبہ کر لی معلوم ہوا کہ ہم میں سے بڑے ہماری سوسائیٹی میں اگر کوئی بڑا ہوتا ہے ہمارے فیملی میں کوئی بڑا ہوتا ہے اگر تو تھوڑا سا سکت ہی دکھا کر گیبت ہوتی ہو ماحول میں اسے روک دیں نہ کہ اس میں شمار ہو جائے دو چار آپ بھی کھول دیں اگر وہ روک دیں تو یقیناً بہت ساری برائیاں سمجھ میں ایسے ہی ڈائیلیٹ ہو جائے گی ایویپوریٹ ہو جائے گی بہت ساری برائیاں اور بہت سارے لوگ تو ویسے ہی ریلیشن خراب ہوتے ہوتے بچ جائے گی اس عورت نے اپنے گرینڈ ڈاٹر کا گھر ٹوٹے ٹوٹے روک دیا کیوں ایسا نہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں گھر کے بڑے گیبت کو ہوتا ہوا دیکھ کر فوراں ڈھوک لے ایک مینجر ہے اپنے آفیس میں اگر گیبت ہوتی ہے تو اسے روک لے ایک گھر کا ہیڈ ہے چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے دادہ دادی ہو چاہے کوئی بھی ہو اپنے گھر میں گیبت ہوتی ہو تو اسے روکے کسی بھی محفل میں گیبت ہوتی ہو تو اسے روکنا چاہیے سب سے زیادہ گیبت ہے آپ جانتے ہو کہاں ہوتی ہے خاص کر کے شادیوں میں شادیوں میں سب سے زیادہ گیبت ہوتی ہے کھانے پینے کی آئیٹم کی انسانوں کو تو چھوڑ کر کھانے پینے کی بھی گیبت شروع ہو جاتی ہے لوگ گویا اس لئے شادی میں جاتے ہیں کہ گریڈنگ کرتے ہیں کھانا کیسا تھا مطلب یہ کہ محضبان نے بیچارے نے اتنی محنت کر کے کچھ لوگ تو کرزہ لیتے ہیں اپنے بچوں کا ولیمہ کرنے کے لیے مہمان کو کھلانے کے لیے اور لاکھوں روپے کا کرزہ ہو جاتا ہے اور اتنی محنت کرتے ہیں ایک ایک مہنا تیاری ہوتی ہے ولیمہ کی اور ہم ایک گھنٹے میں کھانا کھا کر اس کی گیبت شروع کرتے تھے میں نے آئس کریم میں مزا نہیں آیا وہ بریانی تھنڈی تھی وہ تنگڑی نہیں ملی وہ محضبان تو میرے پاس پوچھنی بھی نہیں آیا کہ آپ کو چاہیے کیا دوسری آئٹم باجو والے کو ملا پیپسی نہیں ملی اس طرح سے جب شادیوں سے لوگ لوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ گیبت ہوتی ہے کھانے پینے کی آئٹم میں نے محضبان کی گیبت کھانے پینے کی آئٹم کی ہو رہی ہے نکس اس میں نکالا جا رہا ہے لیکن گیبت کس کی ہو رہی ہے محضبان کی وہ بیچارے نے آج تو آپ کو حزت دی آپ کو بلائے کھانے پینے کے لیے بڑے مان حزت سے آپ کو بلائے آپ کے گھر میں آ کر انویٹیشن دیا اب آپ جا کر وہاں برائی شروع کتنا بیٹ کیریکٹر ہے یہ یہ کیا ہو گیا ہم کو ہم کیوں ایسے ہو گئے ہیں دوست کہ ہم سے برداشتی نہیں ہوتا ذرا بھی صبر نہیں ہوتی کسی کے خوراک پر بھی ہم گریٹفولنس نہیں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نحمت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو حزت سے کسی کے ولیمے میں بلاتا ہے سنت ہے یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ کے لیے انکار کے گنجائش نہیں ہے سیوائی کے کوئی مجبوری ہے اتنا مقام دعوت کا اسی دعوت میں جا کر ہم گیبتیں شروع کرتے ہیں اور محفیلوں میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے شادی میں جائے کہ کسی کی چھوٹے چھوٹے گروپ بن کر بیٹھتے ہیں سب لوگ یہ میرا فرینڈ سرکل ہے یہ میرے ریلیٹریز ہے یہ میرے کزینز ہے ہم سب اپنا چھوٹا چھوٹا گروپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور گیبت شروع کر داتے ہیں وہ دیکھو وہ دولن کیسے دیکھتی ہے ہرے اگرم بیکار ہے لڑکا کتنا ہنسوم ہے وہ لڑکا ارے کیسا دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت لڑکی کو ایسا کیسا دھونکے لائے بھائی یعنی اس طرح سے گریڈنگ کرتے ہیں جیسے کہ بیوٹی کانٹیشن میں آ کر ہزبنڈ اور وائف کا گریڈنگ کرتا ہے یہ جیوری ہے اور جیوری بن کر یہ گریڈنگ کرتے ہیں گویا کہ میس انڈیا اور میشٹر انڈیا کا ٹروفی یا رینا ملنے والا ہے تو اس طرح سے جہاں پہ سنت ہے نکاح سنت ہے ولیما سنت ہے ایسی مہمان نوازی سنت ہے یہ تینوں سنت کے موقع پر ایک ہی جگہ پر تینوں سنتیں جمع ہوتی ہے تینوں سنت کے موقع پر رشتے اچھے بنانے کے بجائے جا کر کپل کو دعا دینے کے بجائے ہم گیبت شروع کر دیتے اکثر لوگوں کو تو نکاح میں کپل کو ملنے کی دعا تک یاد نہیں ہوتی ہے آپ ویور ہیں آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکے بتایا کہ آپ کو دعا یاد ہے کہ جب شادی شدہ کپل کو ملتے ہیں تو کیا دعا کرتے اس کے لئے دعا یاد نہیں ہے لیکن کرٹیسزم فوراں ہو جاتا ہے تو وہاں جا کر ہم چوتھی سنت ادا کرے کہ دعا کرے ان کے لئے اس کے بدلے میں ہم وہاں جا کر گناہ کرتے ہیں یہ ہے گیبت کتنا نقصان ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوتے کہ یار یہ شادیوں میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور یہاں آ کر لوگ ہماری گیبت کرتے ہیں اب یہ بات پہنچ جاتی ہے پھیل جاتی ہے کہ آپ کی شادی میں فلان آدمی آیا تھا آپ کا رشتہ دار اس نے آپ کی گیبت کی وہ یہ بول رہا تھا آپ کے بہو کے بارے میں یہ بول رہا تھا اب یہ بھی تن جاتے ہم دیکھیں گے نا اس کے شادی میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہے گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے آپ میں سے ہر ایک شخص لیڈر ہے ذمہ دار ہے آپ ہیڈ آف دا فیملی ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ روکے چپ امر بن معروف و نہیں ان المنکر بلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو یہ کیا گیبت خوری شروع ہو جاتی ہے اس سے پتا چلا کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں بغیر لینے دینے کی آپ کا دل اچھا ہوگا آپ نے اس فیملی کے لئے بہت اچھا کیا ہوگا احسان بھی کیا ہوگی لیکن جب آپ گیبت کرتے ہو تو اس کے دل میں گیبت زیادہ ہائلائٹ کرتا ہے شیطان آپ کے جو احسان ہے اس کو بھلا دیتا ہے اور گیبت ہائلائٹ ہو جاتی ہے اب کیا ہو گیا کہ آپ کی ساری کرے گرائے پر پانی پھر گیا یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی آپ نے جتنا احسان اس پر کیا اس کا ثواب وہ خود لے جائے گا کیونکہ آپ نے اس کی گیبت کیا علماء کہتے ہیں کبیر علماء کہ اگر آپ نے کسی کی گیبت کیا آپ اس سے معافی مانگ لیجیے اس میں کوئی ایگو مت رکھئے اگر وہ شخص موجود نہیں ہے گزر گیا ہے یا کہیں چلا گیا جس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی یا آپ کی کانٹیک میں نہیں ہے تو آپ اس شخص کے لیے دعائیں خوب کریں تو آپ کی دعائیں آپ کی گیبت کے اوپر حوی ہو جائیں گے انشاءاللہ یا اس کے علاوہ اس کے بارے میں بھلی باتیں کریں کہ اس کی یہ اچھی کولیٹی ہے اس کی یہ اچھی کولیٹی ہے تو جب آپ اس کی تعریف کرو گے فرشتے اس چیزوں کو بھی نوٹ کرتے رہے گے اس طرح سے آپ نے اگر کسی کی گیبت کیا تو آپ اس کو کمپلسٹ کر کے دنیا میں ہی حساب کلیر کیجئے ورنہ آخرت میں آپ جو کہ فقیر ہو سکتے ہوں جیسے کہ حدیث ہے کہ ایک شخص پہاڑ کے برابر نیکیہ لے کر آئے گا لیکن قیامت کے دن فقیر ہوگا کیوں اس لئے کہ کسی کی گیبت کی ہوگی کسی کی چگل خری کی ہوگی کسی پہ بہتان لگایا ہوگا اور گیبت میں تو کبھی کبھی بہتان لگا دیتا آدمی اتنا ایگزاجریٹ کر دیتا ہے کہ گیبت تو دور کی باتیں بہتان لگ جاتا ہے ایک بچے نے سیگریٹ پی مثال کے طور پر اب ٹھیک ہے سیگریٹ ایک دوبار پی لیکن آپ نے ایسی گیبت کر لی کہ لوگ سمجھنے لگے آپ نے اتنا ایگزاجریٹ کیا گویا کہ وہ چین سموکر ہے تو آپ نے بہتان لگا دیا تو گیبت تو گیبت بہتان کا گناہ زیادہ خطرناک ہے تو کوشش کریں کہ گیبت نہ کریں اور اگر آپ کی موجودگی میں گیبت ہوتی ہے اسے روکیے اگر نہیں رو سکتے تو اٹھئے وہیں سے کھڑے ہو کر نکل جائیے ورنہ آپ بھی اس ماحول کے شکار ہو سکتے ہیں اور ایسی محفیلوں میں بیٹھنے کا گناہ بھی ہو سکتا ہے اب ہم لیتے ہیں دسویں چیز جو رشتے سٹرون کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اور وہ ہے یادت کرنا ملاقات کرنا ویسے تو ہم مسجدوں میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں لیکن فیملیز کوئی ملاقات ہونا مشکل ہوتا ہے خاص کر کے جو ہمارے دوست احباب دور دور رہتے ہیں ان سے ملاقات کرنا اس بمبئی جیسی شہر میں مصروفیت کے شہروں میں ملاقات مشکل ہوتی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ملاقات کرنے جانا چاہیے اب دیکھئے نا کیسا عجیب ماحول ہے کہ ہم ڈیجیٹل ایادت کرنے لگے آج کل ووٹس ایپ ہے سلام علیکم وآلیکم سلام پھر ایک شٹکر لے آتا ہے جس میں اللہ تعالی آپ کو شفا دے دعا آتی ہے آج کل وہ شٹکر بھیج دیتے ہیں ہاں ہاں چلو ہو گیا بھائی ایسا نہیں ہے انسانوں کا ملنا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا مسکراتے ہوئے بات کرنا ساتھ میں بیٹھ کر چائے وائی پی ہو دعا دو اور مریض کی عیادت کی دعائیں یہ ساری چیزوں کا ثواب ہے یہ سنت ہے اب ڈیجیٹل عیادت میں کیا ہے کھالی ایک شٹکر بھیج دیا آپ نے اللہ آپ کو شفا دے شفا کامیلہ دے اور وہ بھی کاوپی پیشت ہوتا ہے خود بھی ٹائپ نہیں کرتے ہیں کوئی محنت نہیں کوئی مشکت ہی نہیں ہے بھائی آپ کو پتہ ہیں کسی مریض کی عیادت کرنے کا سواب کیا ہے یہ وہ سنت ہے جو آج کل ہم ترک کرتے ہیں کتنی بڑی صداقت ہے اور کتنی فائدے والی چیز ہے سنت ہے لیکن ہم کب گئے کسی کو ملنے شادیوں میں جاتے ہیں کھاتے پیتے لوگوں کی پوری کی پوری فیملی جاتی ہے شادی میں کسی کی وہاں شادی کا انیوٹیشن آتا ہے ہم پوری فیملی چلی جاتے ہیں جیسے کہ آؤٹنگ ہے جیسے کہ پیکنک ہے لیکن اسی فیملی میں سے کوئی اگر بیمار ہے تو بہت دنوں کے بعد گھر کا ایک آدھانی جا کر مل کے آجاتا ہے اور ایسے مل کے آجاتا ہے ملنے جاؤ فروٹس لے کر جاؤ یا ہو سکے تو کوئی اچھی کتاب لے کر جاؤ کہ مریض بیٹے بیٹے کتاب پڑھ سکے یا بیٹھ کر اچھی باتیں کرو اس کی حمد افضائی کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے کیوں فکر کرتے ہو کچھ میرے لائے خدمت ہے تو بتاؤ اس طرح سے آپ بیماری میں آپ اس کی ایادت کریں تو اس کو اچھا لگے گا اور اس کے دل سے بھی دعا نکلتی ہے اس سے آپ کے رشتے اچھے ہوتے ہیں ملاقات کرنا ملاقاتیں کرنا اس کا بڑا عظیم سواب ہے صرف بیمار کی نہیں ہیلڈی کی بھی ایک شخص شہر کے ایک کونے سے چل کر دوسرے کونے میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اسے فرشتہ راستے میں ملتا ہے انسان کی شکل میں السلام علیکم کہاں جا رہا ہو کہتے ہیں کہ میں میرے فلانے بھائی عبدال بھائی کو ملنے جا رہا ہوں کس لیے ملنے جا رہا ہو گئی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے واسطے میں ملنے جا رہا ہوں only for the sake of Allah کوئی ادھار پیسہ لینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں کوئی مال بیچنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں میں صرف فی سبیل اللہ اسے ملنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے کے دونوں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ ماف کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے ملاقات کرنے کی ملاقات کرتے رہنی چاہئے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو کیٹیگری کے لوگوں کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے اس میں ایک کیٹیگری یہ ہے کہ دو مسلمان بھائیں آپس میں اس لیے ملیں گے اللہ کے واسطے میں محبت کریں گے تو ان کے بھی گناہ ماف ہو جاتے ہیں یادت کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ابو دعود کی ایک اور حدیث ہے جو تینمدی میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اللہ کیا واسطے اس سے پہلے کہ دونوں الگ ہوتے ہیں ملاقات ختم ہو کر جاتے ہیں اس سے پہلے کہ دونوں الگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ ماف کر دیتا ہے کتنی بشارتیں ہیں کتنے توفے ہیں کتنی آسانیاں ہیں قیامت کے دن آخرت بنانے کی کہ آپ مسلمان بھائی کو ملنے جاؤ اللہ کے واسطے اور آپ مل کر لوٹو گے اس سے پہلے آپ دونوں کے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن پھر بھی ہم مصروف رہتے ہیں یہ ایک بہانہ ہے کہ میں بزی ہوں آفیس کا کام بہت ہے گھر میں آفیس کا کام لے کر آنا پڑتا ہے یہ بہانے ہیں کیونکہ بزی ہے انہیں کے باوجود بھی ہم انٹرنیٹ پہ کرکٹ میچز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ پکنیک منانے جاتے ہیں ہم گھومنے جاتے ہیں فیملی کو لے کر ریشٹورنٹوں میں جاتے ہیں جاتے ہیں صحیح؟ لیکن کتنا اچھا ہوتا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم کبھی کبھی فیملی کو لے کر ہمارے رشتے داروں کے گھر پہ بھی جا دیں ہمارے رشتے داروں کو اپنے گھر پہ بلائیں ارے زیادہ آئیٹمیں مت بناو پچیس تیس آئیٹمیں ایک بریانی بنا لو دال گوش بنا لو سمپل آئیٹم لیکن مل جل کر بیٹھنے سے کھانے پینے سے بہت سواب ملتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ سارا اسلامی کلچر اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمارے آپس کے رشتے مضبوط ہو لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان چیزوں سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ یہ چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لئے بہت بھاری ہے ان چیزوں کے مقابلے میں ہم دوستوں یاروں کے محفلوں میں جاتے ہیں ہم پکنکوں میں جاتے ہیں ریسٹورینٹوں میں جاتے ہیں لیکن افسوس کہ ایک سگے بھائی کی فیملی اسی شہر میں رہتی ہے لیکن ہم ان سے ملنے نہیں جاتے ہیں ایک قسم کی سیلفشنس ہو جاتا ہے کہ ہم اپنوں ہی سے دور ہو جاتے ہیں پھر میت میں جا کر کہتے ہیں کہا سنا ماف کر دو کہا سنا ماف کر دو جب زندہ تھا تو ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے میرے بھائیوں اور بہنوں بڑی چھوٹی سی زندگی ہماری اور اس چھوٹی سی زندگی میں محبت سے زندگی گزارنا درگزر کر کے رشتے اچھے رکھنا لوگوں کے ساتھ یہ اچھے اخلاق میں سے ہے اور قیامت کے دن میزان میں جب عامال کو تولا جائے گا گینا نہیں جائے گا تولا جائے گا تو اچھے اخلاق کا وزن بہت بھاری ہوگا کیوں نہ ہم ہماری باقی کی بچی ہوئی زندگی میں اسی سبق کو یاد رکھے اور عمل کرے اور ہمارے رشتے اور مضبوط کرے تو بھولی اگامت اس اتبار کو آپ اپنے رشتے دار کے گھر پہ بے شک جائیے اور کچھ توفہ لے کر جائیے اور یاد رکھے گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھولی امد اسی طرح سے اچھی اچھی باتیں لے کر ہم آپ کے خدمت میں بار بار آتے رہیں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پل ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں